نمسکر میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت کہتا ہوں اس ویڈیو میں میرے پاس آپ سبھی سٹوڈنٹ کے لیے کچھ نیوز اور اپ ڈیٹ ہے سپریم کورٹ میں ایک کیس ہونے والے تھے جس میں گروپ آف سٹوڈنٹ نے یہ کیس کیا تھا کہ نیٹ 2019 کے ایکزام کے خلاف کی کوشن جو تھے ان کے انسر کی میں مسٹیک تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کو انسر کی اور نیٹ کی ایکزام کو کینسل کیا جائے اور وہ ریزلٹ کو ایک بار اور پبلیج کیا جائے تو سپریم کورٹ نے اس کے لیے منع کر دیا ہے وہ سٹوڈنٹ کے پیٹیشن کو کی سپریم کورٹ نیٹ کے ایکزام میں کوئی دکھل نہیں کرنے والے انسر کی میں کوئی چینجز نہیں کرنے والے سپریم کورٹ نے یہ کہایا ہے کہ نیٹ کا ایکزام انٹیے کنڈک کرے گا اور انٹیے کو پتا ہے کہ صحیح انسر کون سے ہونی چاہیے اس لئے سپریم کورٹ نے ریفیوز کر دیا ہے اور کوئی انسر کی کینسل نہیں ہونے والے Supreme Court نے یہ نہیں کہا ہے یا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں The Supreme Court on Friday refused to entertain a plan which showed question of the answer of some question in the NEET 2019 examination saying that an expert body has duly applied its mind and reverse answer key were issued Supreme Court نے یہ کہا ہے کہ NTA کے پاس پہلے سے ہی subject expert ہے اور Supreme Court جو ہے physics chemistry اور biology کے ایکسپیٹ نہیں ہے تو NTA کے حساب سے جو ایکسپیٹ کے حساب سے answer کی تھے اسی کے حساب سے انہوں نے reverse answer کی publish کیا ہے اور اسی وجہ سے Supreme Court جو ہے وہ answer کی cancel نہیں کرنے والے کوئی student کو bonus marks نہیں ملنے والے اور result میں کوئی changes نہیں ہونے والا اس کے علاوہ Supreme Court نے ایک اور چیز گئی ہے The top court however allowed the four Hyderabad-based students who have challenged the answer key to approach the High Court for their relief Supreme Court نے یہ کہا ہے کہ وہ کوئی change نہیں کرنے والے لیکن اگر وہ چارج student چاہے تو Hyderabad High Court میں appeal کر سکتے ہیں answer key کو cancel کرانے کے لیے اور ان میں changes لانے کے لیے تو اتنے سا خبر مجھے آپ کے ساتھ share کرنا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے ہی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے انہیں دوانا مت بھولئے دھنیواد